مرحبا مرحبا آج بہت مزیدار دن ہے کیونکہ آج میں ایسے بندے سے ایسے شخص سے ملا ہوں جو دل کا راجہ ہے اور شاید جس کے لئے ہندوستان مطلب سب سے اوپر ہے ماں باپ سے اوپر اور یہ دھرتی جو ہے وہ سب سے اوپر ہے تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ایک تو آپ سب جانتے ہو سافی بھائی it's so lovely to have you here اور جو آپ باتیں بولتے ہو جو جگرہ بندے میں جان ڈال دیتے ہو مردے میں جان ڈالنے والا بندہ ہے یہ تو بھائیو یہ میرے بھائی ہیں اور یہ دیکھو بابا جی انہا نے منہو شرٹ بھی گفت کیتی ہے اور thank you brother thank you for being here اور یہ آپ نے مجھے سب سے بڑیا گفت دیا ہے میں ٹیٹو خودوانے جا رہا تھا یہاں پہ اور آج نہیں تو کل خودواؤں گا بالکل بالکل بہت سے دل میں ہے بہت سے دل میں ہے یہاں بھی ہے اور یہ آیا ہے آج اور یہ کون ہے اور یہ ایک ایسا بندہ ہے جو ہندوستان کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے کچھ لائنیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ جو آپ نے ابھی مجھے بتائیں ہیں سنائیں ہیں ایک بار جیدہ پورے ہندوستان کو سنا دیں وہ کیا ہے کیا سب تو پولو سارے ہنم سسے گال جہین وندے ماترم بھارت ماتا کی جائے دوستوں میں کچھ بڑا کام نہیں کرتا ہوں مجھ پر قرض ہے میری روح پر یہ قرض ہے کیا بات ہے کی میں اس کو چکا ہوں یہی ہے نا لوگ گرزمند ہیں سب اپنا اپنا حساب کرنے کے لیے میں اس بات کے لیے گرزمند ہوں کہ میرا وطن آگے بڑھے کیسے تو لائن یہ ہے سرفروشی جو اوریجنل لکھی گئی تھی وہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے وہ یہ کی رہبرے راہ محبت رہنا جانا راہ میں لذت سہران ابردی دور یہ منزل میں ہے آج مقتل میں یہ قاتل کہہ رہا ہے بار بار اب بھلا شوق شہادت بھی کسی کے دل میں ہے کرتا نہیں کیوں دوسرا کچھ بات چیت ارے دیکھتا ہوں میں جسے وہ چپ تیری محفل میں ہے اے شہید ملک و ملک میں تیرے اوپر نصار اب تیری حمت کا چرچہ گہر کی محفل میں ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے ہم تو گھر سے نکلے ہی تھے باندھ کر سر میں ہم تو گھر سے نکلے ہی تھے باندھ کر سر پہ کفن جاہہ تیلی پر لیے لو بڑھ چلے ہیں یہ قدم ارے زندگی خود اپنی مہمہ موت کی محفل میں ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے نہ چاہوں مان ننیا میں نہ چاہوں سورگ کو جانا مجھے وردے یہی باپا مجھے وردے یہی ماتا رہوں بھارت کا دیوانا بس اگر ایک لاکھ بار بھی ہو میرا اور ان کا جنم تو صرف وہ بھارت میں ہی آنا صرف وہ بھارت میں ہی آنا دوستوں ہم سب پر کرز ہے ہماری روحوں پر یہ رقم ہے اور پگت سنگھ صاحب کی وہ الائن ہے اکری کی وہ جدوں انہوں پچھ دے سیکھی کی پگت وڑی تے لاش نو بھی کٹ دے آنگے تو میں ہونے ہی فاجی نو دہ سی آسی گال کر رہے سی کہ مر کر بھی نہ جائے گی وطن کی علفت اور مٹی سے بھی میری خوشبوے وطن آئے گی آپ ہماری لاش ہمارے شریر کو اور دو چیز جنہیں بھی فرینس ہیاں ان کے اوپر بھی بڑی ہمارے اوپر بھی ہوتی رہتی بہت اچھی چیزیں زندگی میں کام آئے گی کہ بات یہ بڑی نہیں ہے کہ الزام لگا ہو بات بڑی ہے لگایا کس نے کیا اس نے مجھ سے زیادہ وطن سے محبت کی ہے یا کیا اس نے زیادہ مجھ سے وطن کیلئے کام کیا ہے اور اگر اس نے مجھ سے زیادہ کیا ہے تو تیرا الزام بھی سر آنکھوں پر تو یار دوست ایسا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا ویرود آپ کے بارے میں غلط کہیں گے تو ان کے لئے بس ایک لائن ہے کہ سنو بے تم جیسے للہ تم جیسوں کی دھمکیوں سے ہم لوگ ڈر گئے ہوتے تو کمبکتوں ہم تو بچپن میں ہی مر گئے ہوتے کیا بات ہے ایسے بہت آئے اور بہت گئے ہم سے تم سب کو چین سکتے ہو دو چیزیں نہیں پہلا میرا ہندوستانی ہونے کا اب ایمان اور دوسرا میرے ماباپ کی دعائیں اور پرورش تو اس لئے دوستوں کوشش کرنا وطن سے محبت کرنا اور بوڑوں کی عزت کرو ماباپ کی عزت کرو بوڑوں کی بہت ضرورت ہے ابھی دیوالی آ رہی ہے یار ان گریبوں کے بارے میں سوچنا جن کے شاید دیئے کھریدنے سے آپ کی آپ کے کچھ ان کو پانس سو سو روپے دینے سے ان کے گھر میں بھی روشنی ہوگی تو کوشش کرنا میرے یاروں کہ ہر گھر میں دیوالی منے کیونکہ تم پر اور ہم پہ اس مٹی کا بہت بڑا کرز ہے چکانے کی تو میرے چاہیسے وہ کی توقعات نہیں ہے ایک لاکھ بار جن میں نہیں چکے گا لیکن آخری میں یہی ہے سب کے لیے یہ میسج ہے کہ دوست بوڑوں کی بہت عزت کرنا کیونکہ بوڑوں کو آج کل میں دیکھ رہا ہوں نگلیکٹ کر رہے ہیں لوگ اور یہ ٹوپک ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں اس لیے سپاہیوں کی عزت کرو کیونکہ ان کے کارن ہے یہاں پر ہم اور دوسرا بوڑوں کی کیوں کرو بوڑوں کی عزت اور بہنوں کی بھی کرو بوڑوں کی عزت ورنہ یاد رکھو شادی میں پگڑی کون باندھے گا اور بہنوں کیلئے جو کرتے بنے کرنا یاروں ورنہ یاد رکھنا کلائیوں پہ راکھی کون باندھے گا so god bless you ساشی جہن کھال رکھئے اور بھائی thank you very much یہ آج محبتہ ملے ہی آپ بھائی لو اور مجھا اتنا آتا ہے میں نے کہا نا کہ مردے میں جان ڈال دیکھے تو it's a pleasure اور ایسے بندوں کو ملنا یہ سباگیا ہوتا ہے ہمارا سباگیا ہے کہ ہم آپ سے ملے ہیں اور میں نے آپ کے اور بڑے اور صرف بولتے نہیں ہو یہ ایسا جگرے والا بندہ ہے یہ بس یہ صرف ڈرتا ہے تو یہ رب سے ہی ڈرتا ہے اور کس سے ڈرتا ہے اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے اس وطن کے لیے سب سے آگے کھڑے ہونے والے بندے میں سے یہ سب سے آگے کھڑے ہوگا اور I salute your بھکتی دیش بھکتی اور جتنے بھی ہمارے بھائی بہن جتنے دیکھ رہے ہیں بھائیو اگر ہم تھوڑا بہت بھی ان سے سیکھ لیں تو I think ہم اپنی کنٹری کو بہت اوپر تک لے کے جا سکتے ہیں اور ایسی سوچ رکھنا اپنے آپ میں جو ہے وہ جیت ہے وہ جیت کا جذبہ جو ہے وہ ان میں تھا جو obviously اتنے آپ نے کام کیے کمانڈوز کو ٹرین کیے مطلب بھائی کمال ہے کمال ہے کمال ہے کمال ہے hats off کیا کیا سکھنے نو ملے آج میں میں نے ہوں کیا کیا میں میں بھی بہت سکھیا بھائی ہمیشہ ہی سکھتا ہوں بہت مجھا ہے بہت مجھا ہے ایسے like wise جو کہتے ہیں like minded تھوڑا سا سنکا ہوا اور سنکیا دی لائن سنو سنکیا دی لائن جس جو بھی آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے کھیلتا ہے پسینہ بہاتا ہے خون بہاتا ہے وہ برابر ہوتا ہے پہلی چیز دوسرا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پرانی لائن بسمال صاحب کی آزاد جی کی ہے کہ جسم پر لگے جو گھاؤ ہیں وہ فولوں کے گچھے ہیں اور رہنے دے ہمیں پاغل ہم پاغل ہی اچھے ہیں دوسرا ان بگڑے دماغوں میں گھنی خوشیوں کے لچے ہیں اور رہنے دے ہمیں پاغل ہم پاغل ہی اچھے ہیں ہم اپنی پاغل پن سے ہی بہت خوش ہیں کیونکہ اس وطن میں جب جب کسی نے کوشش کی ہے بدلاؤ لانے کی میں کہتا ہوں بڑا سمپل سے بھارت میں سمیدان بدلنا چاہیے کیوں بلتکاریوں کا سیدھے لنگ کاٹو بہت ضروری ہو گیا ہے دوسرا اس بھارت میں دیر سال کی ملٹری ٹریننگ کمپنزری کرنا پڑے گی اور اس کے ساتھ ہر بندے کو اسپورٹس اگر نہ کھیلے بھگاؤ کیونکہ آلسیوں کا زندگی میں کچھ نہیں ہوتا ہے لہو بھانا پڑتا ہے کیا بات ہے پا جی کیا بات سوپا میرے کیا بات دوستو جہن سب کو بہت بہت دیوالی کی مبارک اور اس سے بڑی ہے دیوالی میرے لیے نہیں ہو سکتی تھی کی میں ان سے ملا ہوں اور اس سے ملا ہوں کی واہ میری قسمت اچھی تھی میں ان سے ملا ہوں اور پا جی اب میں آپ کا پیچھے چھوڑنے نہیں جہاں جہاں جاؤ گے میں وہاں وہاں ہوں گا اور اور بہت سکتا ہے اور یانہ کوئی بہت سکتا ہے جی سکتا ہے جیسے آپ نے کہا ہے اس کے خون پسینہ بہانا وہ ہمیں یکی آتا ہے اور اس کے لئے اور تھوڑی سی گایدنس جاری سے جائے گی ان سے اور بہتر ہو جائیں گے بہت سکتا ہے شکریہ بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بھائیو سب کو جہن ایک بار سارے جہن دل لگا دیں سارے جانے بابا میر کرے بغر سنگی نو یاد رکھو دیوالی والے دن تے موئی لو ساسری کال سارے آنو ساسری کال جہن بندباد رمینکلاد زندہ باد بھارت ماتا کیجئے بڑوں کی عزت کرو مہیراؤں کی عزت کرو کسانوں کی عزت کرو اور آخری میں جاتے ہوئے سن لو نہ میری نیند کو تکلیف مندر کی گھنٹیوں سے ہے نہ مسجد کی آزان سے ہے میری نیند کو تکلیف صرف اور صرف بورڈر پہ کٹتے ہوئے سروں سے اور کھیت میں مرتے ہوئے کسان سے ہے تو ان کی بھی ذمہ داری لیجئے کوشش کیے thank you جہن thank you جہن guys